بسم اللہ الرحمن الرحیم ابواب الفتن میں ایک باب ہے کف اللسان زبان خاموخہ نہ چلانا اپنے ہتھیار سے بھی شرکت نہ کرنا اور زبان سے بھی تعیید و تردید کے ذریعے بھی شرکت نہ کرنا احتیاط برتنا جب تک کہ حق و باطل میں گڑمڑ ہو التباس و اختلاط ہو روایت عبد الملک ابن شعیب ابن اللیس کے حوالے سے ہے اور جاریہ نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ستكون فتنة سماء بکماء امیاء من اشرف لها استشرفت لہو و اشراف اللسان فیہا کا وقوع السیف اس حدیث میں آیا کہ ایک فتنہ ایسا آئے گا جو بہرہ گونگا اندھا ہوگا یہ فتنہ بہرہ اندھا گونگا نہیں ہوگا اس فتنے کو برپا کرنے والے لوگ یا اس فتنے میں مبتلا لوگ ایسے ہوں گے کہ انہیں کوئی مستغاس نظر نہیں آئے گا انہیں کوئی مخرج اور جائے خلاص اور پناہ نظر نہیں آئے گی مطلب حق و باطل میں اتنا التباس ہوگا کہ انہیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ کہاں پناہ لینی ہے اور کہاں سے بھاگنا ہے نیز اس فتنے میں اتنے مبتلا ہوں گے محن اور فتن میں کہ کوئی نصیحت سننے والا نہیں ہوگا امر بالمعروف یا نہیں اندھل منکر کرنے والا اور اس کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا بلکہ جو اس میں امر بالمعروف یا نہیں اندھل منکر کرے گا نصیحت کرے گا تو وہ ایزاؤں کا محل بنایا جائے گا اس کو خوب تکلیف پہنچے گی اب جو اس کے قریب جائے گا من اشرف لہا تو وہ فتنہ اس کو اپنی طرف کھیچ لے گا اور اس میں زبان چلانا زبان درازی کرنا فتنے میں ایسا ہے جیسے کہ تلوار چلانا دیکھئے یہ دور ابھی جس سے ہم گزر رہے ہیں تقریباً ایسا ہی ہے یہ فتنے امیہ سمہ بکمہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے جو شخص اس فتنے کی طرف جھانک کر بھی دیکھیں گا وہ فتنہ اس کو اپنی پکڑ میں اور لپٹ میں لے لے گا لہذا فتنے کو دور سے جھانک کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے شرکت کرنا تو بہت دور کی بات ہے اس میں زبان بھی نہیں چلانی چاہیے لسان سے مراد بعض لوگوں نے کلمہ بھی فرمایا ہے یعنی فتنے کے زمانے میں حق کلمہ حق بات زبان سے نکالنا بڑا شاق مشکل اور دشوار ہوگا تلواروں کی برداشت کرنے سے بھی زیادہ حق بات زبان سے بولنا مشکل ہو جائے گا اس لیے کہ فتن اپنے باطل پر اڑے ہوئے ہوں گے کسی صورت میں وہ سوچنے تک کو برداشت نہیں کریں گے چھے جائے کہ باز آئیں دوسرا یہ ہے کہ کلمہ سے مراد کلمہ باطل لے لیا جائے یعنی جو فریق غیر حق پر ہے اس کی تائید گناہ ہونے میں تلوار چلانے سے زیادہ سخت ہے اس کی تائید مت کر بیٹھنا ورنہ ناحق پر جو لوگ ہوں گے ان کی تائید کرنے کا گناہ تلوار چلانے سے بھی زیادہ سخت ہوگا اور ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں جب فتنہ اور جنگ ہو تو ایسی شکل میں بغیر تحقیق کے کسی ایک فریق کی مضمت کرنا اس کو قصوروار ٹھہرانا ایسا ہی حرام ہے جیسے مسلمانوں میں تلوار چلانا کیونکہ حرب وہ جنگ وہ فتنہ مسلمانوں کے درمیان تو ہے اور مسلمانوں کی مطلقا غیبت حرام ہے زبان درازی اس فتنے میں نہیں کرنی چاہیے جس میں سمجھ میںی نہ آتا ہو دونوں جماعتیں اور فریق مسلمان ہوں ورنہ زبان درازی تلوار چلانے سے زیادہ خطرناک ہوگی گناہ کے اعتبار سے یا تأثیر کے اعتبار سے بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے زبان کی تأثیر زبان سے پھر ابھارنا زبان سے تہییج اس سے زیادہ ہوتی ہے جتنی تلوار سے بھی نہیں ہوتی اور یہ تو تم پڑھتے ہو جراحات السنان اسی لیے پہلی روایت میں فرمایا کہ تلوار سے مارنے کے مقابلے میں زبان سے کسی کی تائید یا مضمت دونوں صورتیں خطرناک ہوتی ہیں فتنہ اور اختلاف کے زمانے میں کھل کر بات کرنا فریقین میں سے کسی ایک کی حمایت یا مضمت میں بولنا بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے لیکن اس کے لیے تو بہت بڑی جرعت اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے بہتر یہی ہے کہ انسان خاموش رہے کفل لسان کرے وہ ایک دم اپنے آپ کو روک لے نہ ادھر بولے نہ ادھر بولے یہ بات اس سے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں اس کے بعد کی روایت ہے محمد ابن عبید کے حوالے سے عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنة تستنظف العرب قتلاہا فی النار اللسان فیہا اشد من وقوع السیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فتنہ ایسا آئے گا جو عربوں کا صفایہ کر ڈالے گا تمام عربوں کو گھیر لے گا سب کو ہلاک کر دے گا لیکن اس فتنے کے مقتول جہنم میں جائیں گے یہ فتنہ بڑا غالب ہوگا عرب کو اس کا شر پہنچے گا اس کے مقتول سب آگ میں جائیں گے جہنم میں اس سے مراد وہ فتنہ ہے کہ جس میں دونوں جماعتیں حب مال اور حب جاہ کے لیے لڑتی ہو احقاق حق اہلہ دین اور تعید امداد اہل حق مقصود نہ ہو مختصر بول دیں گے خانہ جنگی کا شکار جب ہو جائے اندھا دھن آپس میں لڑنے لگیں تو یہ فتنہ پورے عربوں کا صفایہ کر دے گا ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے کون سا فتنہ مراد ہے اگرچہ بعض محشیوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد سیدن آلی و معاویہ کے درمیان کا فتنہ ہے رضی اللہ عنہما اگر مان لو تو قتلاہا فی نار کی توجیہ کرنی پڑے گی کہ جو لوگ اس فتنے میں مارے گئے نہ کہ وہ لوگ جن کی وجہ سے فتنہ واقع ہوا لہذا جہنمی ہونے کے حکم سے حضرت عثمان و طلحہ و زبیر خارج ہو جائیں گے وہ تو شہید کیے گئے یہ حضرات وہ ہیں جن کے قتل کی وجہ سے فتنہ اٹھا ہے نہ یہ کہ یہ حضرات اس میں اس فتنے میں مارے گئے یہ توجیہ بہتر ہے اس توجیہ سے جو باز ہواشی میں مذکور ہے یعنی یہ کہ یہ حدیث توبیخ و تغلیز پر محمول کی جائے اس لیے کہ مجتہد مختی بھی ہو تو شریعت میں معذور ہوتا ہے اور یہاں دونوں فریق مجتہد ہی تو تھے لہذا اس کو سمجھئے کہ یہ فتنہ پورے عربوں کو لپیٹ میں لے لے گا اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتلاہ فی النار اس کا مطلب آپ کو سمجھا دیا جا چکا قال ابو دعود رواہ السوری ان لیس ان طعوس ان ال اعجم سفیان سوری نے جب اس حدیث کو روایت کیا تو ان لیس ان طعوس بجائے ان رجل یقال لہو زیاد کے ان ال اعجم کہا اور یہ اعجم وہی ہیں یعنی زیاد سیمین گوش جیسا کہ آگے ہے دیکھو حدثنا محمد بن عیس بن الطبع قال حدثنا عبداللہ بن عبدالقدوس قال زیاد سیمین کوش یہ فرمایا ہے یہ ابو دعود قال ابو دعود کا مطلب ہے اب میں ذرا تھوڑا سا اور پیچھے جاتا ہوں آج کے سبق کی پہلی روایت کی طرف کہ اشراف اللسان فیہا قوقع السیف اس کے تین معانی بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک کلمت الحق اشد من السیف لفشوی ولنشری الباطل باطل کی تائید میں اس کو پھیلانے کے لیے نمبر دو تاثیرات تاثیرات زبان اختراع اکازیب کے لیے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں تاثیرات سیوف کے مقابلے میں نمبر تین ان فتنے والوں کا سب و شتم سے زبان چلا کر ذکر کرنا یہ زیادہ خطرناک ہے اس فتنے میں شرکت کرنے کے مقابلے میں یہ تیسرا معنی خاص ہوگا اگر تفسیر کی جائے اس فتنے کی صفین سے جی ہاں اور اس کے بعد والی روایت میں جو ہم نے پڑھی میں ذکر کیا تھا کہ بعض لوگوں نے اس کو علی و معاویہ کے درمیان کی جنگوں پر محمول کر لیا ہے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس فتنے پر اس کو محمول کرنا درست بھی نہیں ہے اس لیے کہ ان کے یہاں قتلاہ فی نار والا ٹکڑا مشکل بن جاتا ہے لیکن بعضوں نے وہ توجیح بھی کی ہے جو آپ کو سنا دی گئی کہ قتلاہ فی نار کا مطلب کیا ہوگا وہ آپ کو سنا دیا گیا کہ جن کی وجہ سے فتنہ واقع ہوا وہ نہیں بلکہ وہ لوگ جو اس فتنے میں مارے گئے اب عثمان وغیرہ کی تو وجہ سے وہ فتنہ اٹھاتا نہ یہ کہ وہ اس میں مارے گئے تھے اس کے بعد کا ترجمت الباب ہے یعنی فتنوں کے زمانے میں دی ہاتھوں میں چلے جانا چاہیے شہروں اور آبادیوں کی رہائش ترک کر کے جنگل کی طرف تلے جاؤ یہ ہے تبدی بادیت ان سے خروج الالبادیہ تا کہ دی ہاتھوں میں یہ فتنہ آئے ہی نہیں فتنے عام طور پر شہروں میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ اچھے اچھے لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیتے ہیں تو ایسے موقع پر بے ہاتھوں کی طرف کوچھ کر جانا چاہیے تاکہ لگی بندی محدود فضا میں آدمی اتمنان سے رہے فتنے میں واقع نہ ہو جائے یہاں اس ترجمت الباب کے ذنہ میں عبداللہ ابن مسلمان کی روایت جا رہی ہے عبدالرحمن ابن عبداللہ ابن عبدالرحمن ابن ابی سعع عن ابی عبداللہ ابن عبدالرحمن عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنما یتبع بها شعف الجبال و مواقع المطر یفر بدین من الفتن حضور فرمارے ایک دور آئے گا جس میں مسلمانوں کا سب سے اچھا مال بکریہ ہوں گی جن کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور بارش برسنے کی جہاں زیادہ بارشیں برستی ہیں وہاں وہ چلا جائے تاکہ اپنے دین کو محفوظ رکھ لے سیدھی بات ہو گئی کہ حضور نے فتنوں کے زمانے میں بکریہ چونکہ دیہاتوں کی طرف ہی لی جائتی ہیں وہی پالی جاتی ہیں وہ دیہات کی طرف چلے جانے کی ترغیب دلا دی اختلاط افضل ہے یا اعتزال یہ بھی اس روایت سے سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن ہر جگہ وہی قید لگانی پڑے گی کہ یہ اس دور کی بات ہوگی جس میں حق و باطل کے درمیان تمیز نہ ہو سکتی ہو حضور نے بڑے اچھے انداز میں تبدی کی طرف اشارہ کیا اس لئے کہ شہروں میں انسانوں کو رہنے کی جگہ نہیں ہے تو بکریہ کہاں سے پالی جا سکتی ہیں بکریہ دیہاتوں میں ہی پالی جاتی ہیں اس کے بعد کا ترجمت الباب ہے روایت احنف ابن قیس کی ہے ابو کامل کے حوالے سے احنف ابن قیس ابن معاویہ ابن حسین التمیمی السعدی ابو بحر البصری ان کا نام الزحاق تھا بعضوں نے سخر کہا احنف تو لقب تھا حضور کا دور پایا لیکن اسلام نہیں لائے تھے اور سند لیین سے ذکر کیے جاتے ہیں روایت کی جاتی ہے حضور اکرم نے بہت زیادہ ہیں اور وہ اتنے تحمل کی صفت سے متصف تھے کہ ان کا تحمل ضرب المثل تھا سقت مأمون قلیل الحدیث جب ان کا انتقال ہوا تو مسعب ابن زبیر نے فرمایا تھا آج کے دن قوت فیصلے کا مالک اور صاحب الرائی چل بسا امام احمد بطریق حسن احنف سے نقل فرماتے ہیں زبردست بات ہے تو احنف ابن قیس کہتے ہیں خرجتو وانا ارید یعنی فی القتال فلقینی ابو بکرت فقال ارجع فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم یقول اذا تواجه المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول فی النار قال ایک روایت میں ہے قالو یا رسول اللہ هذا القاتل فما بال المقتول قال انہو اراد قتل صاحبه اس کے بعد محمد ادن المتوکل الاسقلانی کی روایت ہے احنف ابن قیس فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے جنگ جمل میں شرکت کی نیت سے نکلا راستے میں وہی ابو بکرہ جو اعتزال کے قائل تھے اعتزال عن الفتنہ کے وہ مل گئے انہوں نے مجھ سے فرمایا اپنے رجحان کے مطابق کہ لوڑ جاؤ مت جاؤ جنگ جمل میں شرکت کرنے بھی مت جاؤ اس لیے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سنا ہے فرماتے تھے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے مقابلے میں آجائیں آمنے سامنے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے حضرت ابو بکرہ کا مسئلق یہی تھا کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو فتنے میں مطلقا عدم شرکت کے قائل ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو میں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول قاتل تو سمجھ میں آیا مقتول کیوں جہنم میں جائے گا قاتل کا جہنم میں جانا سمجھ میں آتا ہے اس لیے کہ اس نے قتل مسلم کیا مقتول کیوں جائے گا بظاہر تو وہ ظلمن قتل کیا جا رہا ہے تو اس کے دخول فن نار کی وجہ کیا حضور نے شاندار جواب دیا کہ بھئی اس کا بھی تو ارادہ ایک مسلمان کے قتل کا تھا ایک سوال ہو سکتا ہے کہ جنگ جمل کے زمانے میں حق مشتبہ تو تھا نہیں حضرت علی تو خلیفہ برحق تھے اور حضرت عائشہ خلاف حق تھی تو اس شکل میں تو مسلمان پر حضرت علی کی اعانت کرنا واجب ہو جاتا ہے تو پھر ابو بکرہ نے اس حدیث کے ذریعے کیسے حکم لگایا کہ مقتول جہنم میں ہوگا جواب یہ ہے کہ یہ تحقق کہ حضرت علی حق پر تھے اور حضرت عائشہ خطا پر یہ بعد میں تحقق ہوا ہے اس وقت ان صحابہ کے سامنے اس معاملے کا ظہور نہیں ہوا تھا ان کے سامنے قتل عثمان ان کے سلسلے میں جو اختلاف عراء چل رہی تھی طلب قصاص یا عدم طلب قصاص توقف وغیرہ وہ سب صحابہ پر مخفی تھی اجتہادی طور پر حضرت علی نے اپنے آپ کو جنگ میں داخل کیا معاویہ نے بھی اجتہادی طور پر تیقن کہ ان کا قتل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اشارے سے تھا یہ خفی تھا حضرت عائشہ کے سامنے بھی یہ بات کھل کر نہیں آئی تھی لہذا یہ کہنا کہ حضرت علی کا ساتھ دینا سب پر واجب تھا حضرت آئیشہ نے ایسا کیوں نہیں کیا حضرت آئیشہ خطا پر تھی جواب یہی ہے جو میں نے ذکر کیا یہ سب باتیں بعد میں ظاہر ہوئی تھی این فتنے کے موقع پر تو اس میں اشتباہ والتباس ہی تھا یہ بہت باریک لکیر ہے جس کو سمجھنا اشد درجہ ضروری ہے ورنہ ہم بھی کہیں اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے حق و باطل کے باب میں اس لیے اس توجیح کو اس تقریر کو بغور سمجھ یہ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھا دے اور باطل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے صحابہ کرام کے باب میں اللہ ہمارے ذہنوں کو صاف رکھے ہماری نسلوں کے دلوں میں بھی صحابہ کی محبت کو اللہ پاک رچا دے بسا دے وصل اللہ علی نبی کریم